ہوشیار ہوں اور ایتیاد کریں اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تفسرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے چند سالوں میں ڈی این اے ایویڈنس نے قتل کے بہت سے کیسز کو حل کرنے میں مدد کی ہے لیکن کیا ڈی این اے کی سائنس کبھی غلط نہیں ہو سکتی آج کا سچا قصہ ایک انڈین ملٹی ملینئر کے بارے میں ہے جس نے کالیفورنیا میں رہتے ہوئے کافی ترقی کی سلکن ویلی میں اپنا نام کمایا ایسا لگتا تھا کہ جس چیز کو بھی وہ چھوٹا تھا وہ سونا بن جاتی تھی پر ایک دن اس کی قسمت نے اس سے مو پھیر لیا آدمی کا برا حشر ہوا ڈی این اے کے ذریعے دیٹیکٹرز قصوروار کو پکڑنے میں کامیاب ہوئے مگر ایک مجرم کے بارے میں کچھ شک باقی تھا قصہ بہت دلچسپ ہے آئیے دیکھئے رویش کمرا کی کہانی رویش کمرا عرف روی کارتارپور انڈیا میں پیدا ہوا تھا ڈلی کی معزز آئی آئی ٹی سے کیمیکل انجینئرنگ کی دگری حاصل کرنے کے بعد وہ سن انیس سو ستر میں امریکہ منتقل ہو گیا تھا روی نے سن انیس سو چوہتر میں لودھیانہ سے تعلق رکھنے والی حرندر عرف رانی سے شادی کی تھی چند سال بعد ان کی دو بیٹیاں رینہ اور انیشہ پیدا ہوئیں بچیاں بڑی ہو رہی تھی تو روی اور رانی نے کھلیفورنیا کے سان فرنسسکو بے ایڈیا میں اپنا گھر بسایا اگلے سالوں میں روی نے خوب ترقی کی وہ وائرلیس انڈسٹری میں پہلے انڈینز میں سے ایک تھا اس نے اُبھرتی ہوئی ٹیلی کمیونکیشن میں صحیح وقت پر چھلانگ ماری اور وہ سلیکن ویلی میں ایک کامیاب انجل انویسٹر مانا جاتا تھا سن انیس سو پچانوے اس نے سیارٹوگا میں دھا ماؤنٹن وائنری خرید لی اور کچھ عرصے شراب بنانا سکھا روی کو پالٹکس اور فلسفی کا شوق تھا وہ لمبی لمبی دو ہزار الفاظ والی ای میلز لکھنے کا عادی تھا کبھی ای میل کا موضوع مذہب ہوتا ریلیجن تو کبھی ماتیمیٹکس یا موسیقی اسی سال روی نے مونٹے سیرینو علاقے میں ایک آلی شان سات ہزار سکوئر فوٹ کا گھر خریدا یہ گھر ایک گیٹڈ کمیونٹی میں تھا ایک محفوظ محلے میں تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ سترہ سال بعد اسی محل جیسے گھر میں روی کی بھیانک طریقے سے موت وارد ہوگی تیس نویمبر دو ہزار بارہ رات کے دیڑ بجے ون ایٹ سکس تری زیرو ویٹھی روڈ کے ایڈریس سے ایک عورت نے نائن ون ون ڈائل کیا وہ بکلائی ہوئی تھی خوف سے اس کی آواز دھرتر آ رہی تھی عورت نے کہا پھلیس کسی کو بھیجیں کوئی یہاں آیا تھا ہو سکتا ہے کہ میرا شوہر مر گیا ہے کسی نے اس سے قتل کر دیا ہے جلدی کریں آپریٹر نے کہا کیا وہ سانس لے رہا ہے عورت نے جواب دیا مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے باند دیا تھا اور اسے بھی باند دیا تھا منٹوں میں پلیس کارز اور ایمبلنس اس ایڈریس پر پہنچ گئے گھر کے کچن میں دو وکٹمز تھے چھاس سٹھ سالہ رویش کمرا کی لاش ملی اس کے ہاتھ اور پاؤں باندے ہوئے تھے پورے چہرے پر آنکھوں پر ناک پر مو پر ڈک ٹیپ لپٹا ہوا تھا کرائم سین پر جاکو کا حملہ ہوا تھا اس پر گھر کا ہلیا دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ ڈکیٹی کا کیس تھا پولیس افسران کو رانی نظر آئی اس کی آنکھوں پر ڈک ٹیپ کی پٹی لگی تھی رانی نے اپنا تاررف کروایا کہا کہ وہ روی کی ایکس وائف تھی سن دوہزار دس میں شادی کے چھتیس سال بعد روی اور رانی نے ڈیورس لے لیا تھا روی کہیں اور منتقل ہو گیا تھا پر علیدگی کے ایک سال بعد وہ دوبارہ ایک ساتھ گھر میں رہنے لگے تھے البتہ الگ الگ کمروں میں رانی نے بتایا کہ رات میں اس نے انڈین ویجیٹیرین کھانا پکایا تھا روی اور رانی نے مل کر ڈنر کیا پھر برتند ہو کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی تھوڑی دیر بعد سو گئی تھی رانی کا کہنا تھا کہ روی کو یقین تھا کہ وہ ایک محفوظ علاقے میں ایک سیف گیٹڈ نیبرہوڈ میں رہتے تھے ان کے گھر میں سیکیورٹی الارم سسٹم لگا ہوا تھا پر وہ الارم سسٹم کو آن نہیں کرتا تھا ارے یہ کیا وہ تو اکثر دروازوں کے تالے بھی بند نہیں کرتا تھا رات میں رانی کی نیند ہوشیار ہوئی اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اندھیرے میں اسے ایک دبلہ پتلہ اجنبی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے نظر آیا رانی گھبرا کر چیخ پڑی کون ہو تم کون ہو تم ہیلپ ہیلپ روی مجھے بچاؤ اجنبی نے رانی کو زور کا مکھہ مارا رانی کا ہونٹ پھڑ گیا اور خون بہنے لگا لڑکے کے ہاتھ میں ایک آئی فون تھا جس کی روشنی سے اس کا چہرہ چمک رہا تھا رانی نے غور کیا کہ اجنبی شکل سے میکسکن لگتا تھا اس کا قد تقریباً پانچ فٹ دس انچ تھا وہ کلین شیون تھا لڑکا رانی کو کچن میں لے گیا کچن میں بھی اندھیرہ تھا صرف ٹی وی کی روشنی تھی ٹی وی میں سی این این کا خبرنامہ چل رہا تھا روی کچن میں پہلے سے موجود تھا اس کے ہاتھ اس کی پیٹ کے پیچھے بندے ہوئے تھے ایک اور آدمی وہاں کھڑا تھا اس نے روی کو مو کے بل زمین پر لیٹنے کو کہا روی زور زور سے یہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے سانس لینے میں سے دکت ہوتی ہے اجنبیوں نے بات نہیں سنی ایک آدمی نے رانی کے سر کے اطراف ڈک ٹیپ لپیٹا تاکہ اس کی آنکھیں ڈھک جائیں اور وہ کچھ نہ دیکھ سکے پھر اس کے ہاتھ باندے گئے اور اس کی ٹانگوں کو ایک چادر سے باندھا گیا ڈاکو نے رانی سے پوچھا رانی نے انہیں بتایا کہ سیف کچن کے کبرڈ میں تھا میرے بیڈروم کی ڈسک کے نیچے پیسے چھپے ہوئے ہیں سب کچھ لے لو بس ہمیں چھوڑ دو رانی نے ڈیٹیکٹیوز کو بتایا کہ رقم چھوٹی موٹی نہیں تھی رانی نے تیس ہزار ڈالرز اپنی بیٹی کی انقریب شادی کے لیے بینک سے نکلوائے تھے ڈاکو نے رانی کے ہاتھوں سے اس کی سونے کی چھوڑیاں اتروا لی اور تھوڑی دیر بعد وہ چلے گئے کافی دیر تک رانی در کے مارے لیٹی رہی اور جب اسے لگا کہ کئی منٹ خاموشی میں گزر گئے تھے وہ رینگتے ہوئے فون تک پہنچی کیونکہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اس نے اندازن بہت احتیاط سے نائن ون ون ڈال کیا سارجنٹ ایرن لنسفورٹ کو اس کیس کا انچارج بنایا گیا ڈیٹیکٹیوز نے روی کی لاش پوس مارٹم کے لیے بھیجی پیرامیڈکس نے بڑی مشکل سے رانی کی آنکھوں سے ڈک ٹیپ کی پٹی نکالی ڈک ٹیپ سفید رنگ کا تھا اس پر موچوں کا ڈیزائن بنا ہوا تھا ڈک ٹیپ کافی مضبوط ہوتا ہے ٹیپ رانی کے بالوں میں پلکوں بھویں آئی لاشز اور آئی بروز سے بری طرح سے چپکا ہوا تھا رانی کے جسم پر نیل اور زخم تھے اس کے ہونٹ پر سوکھا ہوا خون تھا اتنے میں فرنزک ٹیم نے اپنا کام شروع کیا ڈک ٹیپ کے ٹکڑوں کو محفوظ کیا گیا کیا پتہ اس میں ڈاکوں کے فنگر پرنٹس کے نشان باقی ہوں ڈیٹیکٹیوز نے گھر کا جائزہ لیا کچن کے سنک میں لیٹ ٹیکس گلوز کا دھیر پڑا تھا ڈاکوں نے دستانے پہنے ہوئے تھے جاتے جاتے انہوں نے دستانوں کو سنک میں ڈال کر پانی اور سابون بھر دیا تھا یقیناً وہ اپنا ڈی این اے دستانوں سے دھونا چاہتے تھے لیٹیکس گلوز کو ٹیسٹنگ کے لیے محفوظ کیا گیا ڈاکوں نے قیمتی چیزیں ڈھونٹے ہوئے گھر میں پلٹ پلٹ کر دی تھی رانی نے غور کیا کہ اس کا زیور غائب تھا ساتھ میں ڈاکوں ایک شیشے کا کینسٹر لے گئے تھے جس میں رینہ اور انیشہ بچپن سے چلر پیسے پینیز اور کھوٹرز جمع کرتی آ رہی تھی فرنزک ٹیم نے بنگلے سے مختلف فنگر پرنس فوٹ پرنس اور بالوں کے سیمپل اکھٹا کیے اس امید میں کہ کوئی مجرم سامنے آ جائے رانی سے پوچھ گچ کی گئی اور اسے پولیس سکیچ آرٹس کے ساتھ بٹھایا گیا تاکہ وہ اس حملہ آور کا ہلیہ بتا سکے جس کی شکل اس نے دیکھ لی تھی ڈرائنگ کو ٹی وی نیوز اور اخبارات میں شائع کیا گیا انویسٹگیشن کے دوران روی کی زندگی کے بارے میں خاص طور پر اس کی ازدواجی زندگی کے بارے میں چٹ پٹی سکینڈلس تفصیلات سامنے آئیں سالوں سے روی کو توائفوں یعنی سیکس ورکرز کے ساتھ وقت گزارنے کی عادت تھی بیوی رانی کے ساتھ اس کی دو جوان بیٹیاں تھی لیکن اس کی دو اور بیٹیاں دو مختلف پروسٹیٹیوز سے ہوئی تھی روی سیکس ورکرز کو ٹین تی توفے دیتا تھا ان کا کرایہ ادا کرتا تھا یا ان کے مہینے کے اخراجات اٹھاتا تھا ایک بار اس نے تین پروسٹیٹیوز کے ساتھ رات بتائی اور صبح اٹھ کر ان کے ہاتھوں میں بلینک چیکس رکھے کہا جاؤ اپنی اپنی پسند کی گاڑی خرید لو روی اکثر ان عورتوں سے یا تو ہوتیل کے کمرے میں ملتا یا انہیں گھر بلالیتا گھر کے دروازے لوک نہیں کیے جاتے ہیں ساری عورتیں جانتی تھی رانی اپنے شہر کی حرکتیں سالوں سے برداش کرتی آ رہی تھی آخر کار اس نے ڈیورس لے لیا تھا پر اب وہ دوستوں کی طرح ایک ساتھ گھر میں رہ رہ رہے تھے ایک دوسرے کے بڑھاپے کے ساتھی بنے ہوئے تھے دیٹیکٹیوز نے سیکس طور پر اسے بہت پسند تھی عورت کا نام کٹرینا فریٹس تھا کٹرینا روی سے سن انیس سو نینانوے میں ملی تھی اور روی کو ایک سال جاننے کے بعد اس نے پروسٹیٹوشن چھوڑ دی تھی اس کے سارے خرچے روی اٹھاتا تھا توفے میں اسے گھر گاڑی اور کئی لاکھ ڈالرز بھی دیئے تھے بارہ سال تک ان کا چکر چلا تھا پر سن دو ہزار گیارہ میں روی کی موت سے ایک سال پہلے ان کا ملنا بند ہو گیا تھا دیٹیکٹیوز کا ماننا تھا کہ کٹرینا اتنے لمبے تعلق کے بعد روی کے بارے میں سب کچ جانتی تھی وہ گھر کے دروازے لاک نہیں کرتا تھا گھر میں قیمتی چیزیں کہاں رکھی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ کٹرینا فٹ سے پوچھ گج کی گئی لیکن اس نے کہا کہ اس کا چوری دکیتی یا قتل میں کوئی لینا دینا نہیں تھا اسی دوران فرنزک ٹیسٹ ریزلٹ سامنے آئے روی کی آٹپسی سے واضح ہوا کہ اس کی موت دم گھٹنے سے وارد ہوئی تھی کیونکہ ڈک ٹیپ اس کی ناک اور مو پر کئی بار بہت ٹائٹ لپیٹا گیا تھا روی سانس نہ لے سکا روی کے ناخن کاٹے گئے اور فرنزک ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے گئے اگر روی نے ڈاکوں کو نوچا ہوگا یا پکڑا ہوگا ہو سکتا تھا کہ ڈاکوں کی جلد ان کی سکن کے مایکروسکاپک ٹکڑے ناخنوں کے نیچے پھز گئے ہوں کاؤنٹی کرائم لاب کی فرنزک ایکسپرٹ تہینی نیلسن محمد نے گھر میں پائے جانے والے ڈی گانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ ان پر ایک اجنبی ڈی این اے ابھی بھی موجود تھا اور ڈک ٹیپ پر کسی دوسرے آدمی کا ڈی این اے تھا ڈی این اے سیمپلز کو نیشنل کرمنل ڈی ریبیس میں ڈالا گیا دستانوں سے اکیس سالہ ہاویر گارسیا کا ڈی اے ملا ڈک ٹیپ پر بائیس سالہ ڈی اینجلو آسٹن کا ڈی اے ملا ہاویر اور ڈی اینجلو آپس میں دوست تھے دونوں کئی بار جیل کی سیر کر کے نکلے تھے اور وہ گوست ٹاؤن نامی گینگ کے ممبر تھے جو ساؤت ایجن انڈین پاکستانی گھروں میں ڈکیتیاں کرتے تھے ہاویر گارسیا کی شکل رانی کے بتائے ہوئے ہلیے سے ملتی جلتی تھی اور پھر ایک تیسرا ڈی اے ملا روی کے ایک ناخون کے اوپر وہ ڈی اے بھی کرمینل ڈی بیس میں موجود تھا ملتل ایلنس کا شکار تھا لوکس کو چند سال پہلے چوری کے سلسلے میں جیل ہوئی تھی تین مرد جن کا پہلے سے کرمینل ریکر تھا تینوں کا ڈی اے روی کے گھر سے ملا تینوں یقینا روی کے قتل میں ملوث تھے ہاویر ڈی انجلو اور لوکس کو گریفتار کیا گیا دیٹیکٹیو لنس پورڈ نے تینوں مردوں کے بارے میں تحقیقات شروع کی کیونکہ ہاویر اور ڈی انجلو کے سیل فون زبط کر لیے گئے تھے دیٹیکٹیو نے فون کمپنی سے ریکرڈز نکل وائے ہاویر اور ڈی انجلو اوکلنڈ علاقے کے رہنے والے تھے لیکن جس رات رویش کمرک کا قتل ہوا تھا ان کے سیل فون مونٹی سیرینو کے آس پاس علاقے کے سیل فون ٹاور سے سیگنل حاصل کر رہے تھے اور پھر ڈی انجلو آسٹن کے بارے میں ایک اہم تفصیل سامنے آئی اسے حال میں سپیڈنگ ٹکٹ ملا تھا جب وہ اپنی بہن کی گاڑی چلا رہا تھا اس کی بہن کا نام کھٹرینہ فریٹس تھا وہی کھٹرینہ جو ایک سیکس ورکر تھی اور بارہ سال تک اس کا روی کے ساتھ چکر چلا تھا ہیویر اور ڈی انجلو ایک دوسرے کو جانتے تھے ڈی انجلو کی بہن کھٹرینہ روی کو جانتی تھی ان سب کے بیچ کنیکشن تھا پر لوکس انڈرسن کا ان تینوں سے کیا تعلق تھا عام طور پر اگر کسی کا ڈی ای کرائم سین سے ملتا ہے یہ سو فیصد ان کے مجرم ہونے کی گواہی ہوتی ہے پر لوکس انڈرسن کے پاس ایک سالڈ الابائ تھا گرفتاری کے بعد جب لوکس سے پوچھ گچ کی گئی اس نے کہا کہ وہ بے قصور تھا اس سے ہیویر اور ڈی انجلو کی تصویر دکھائی گئی وہ کہتا گیا میں ان لڑکوں کو جانتا نہیں ہوں سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے اس سے روی کی تصویر دکھائی گئی ڈی این اے ٹیسٹنگ کا نتیجہ دکھایا گیا تم نے اس آدمی کی جان لی ہے یہ ثبوت تمہارے خلاف ہے لوکس نے کہا نہیں نہیں میں نے اس آدمی کو کبھی دیکھا نہیں ہے کیونکہ لوکس کے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں تھے اس کے لیے سانٹا کلارا کاؤنٹی پبلک ڈیفینڈر کھیلی کھولک مقرر کی گئی لوکس نے پہلی ملاقات میں اپنی وکیل سے کہا میں بہت پیتا ہوں شاید میں نے ہی کیا ہے لوکس کو خود پر بھروسہ ہی نہیں تھا وہ سارا دن بھیک مانگتا تھا پھر پیسے اکھٹا ہو جانے کے بعد وہ شراب کی بوتلیں خرید کر نشے کی حالت میں کہیں بے ہوش پڑ جاتا تھا اس کی یاد داشت بہت بری تھی کیلی نے لوکس انڈرسن کے بارے میں انفرمیشن حاصل کی پتہ چلا کہ وہ کسی غریب سنگل مدر کا بیٹا تھا اس کی ماں کوکین کی عادی تھی لوکس سڑک پر پیدا ہوا تھا اور سڑک پر اس کا بچپن گزرا تھا لوکس کی زندگی میں کچھ اچھا نہیں ہوا تھا نہ ہی اسے اچھے کی امید تھی کیلی نے لوکس کا میڈیکل ریکرڈ چکیا خوش خسمتی سے والی میڈیکل سینٹر کے ریکرڈ دیکھ کر ایک بات سامنے آئی 29 نوویمبر کو جس رات روی کا قتل ہوا تھا لوکس ہسپتال میں ایڈمیت تھا اس کا بلڈ ٹیسک بھی ہوا تھا جس میں واضح ہوا تھا کہ اس نے 21 بیر کی بوتلوں کی مغدار شراب پی رکھی تھی ایک وقت میں اگر وہ نشے میں دھت ہاسپٹل بیڈ پر پڑا تھا تو وہ اسی وقت کیسے روی کے گھر میں دکیتی کر رہا تھا کیلی کو در تھا کہ دیکٹیوز یہ نہ کہیں کہ شاید ہاسپٹل سٹاف نے اپنے ریکرڈز میں تاریخ صحیح نہیں لکھی ہوگی غلط ڈیٹ لکھی ہوگی یا کیا پتہ کسی نے لوکس کی آئی ڈی چوری کی تھی اور چور اس کی آئی ڈی کے ساتھ ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا تھا ممکن تھا کہ کسی دوسرے آدمی کا نام بھی لوکس انڈرسن تھا دی این اے والا لوکس روی کی گھر میں تھا دوسرا لوکس ہاسپٹل میں تھا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ لوکس کو اس دن کے بارے میں کچھ یاد نہیں تھا لیکن اس نے کیلی کو وہ جگہ بتائی سیون الیون نامی دکان کے سامنے کا فٹ پات بتایا جہاں وہ اکثر کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا سیون الیون کے کھلرک سے بات کی گئی لڑکے نے کہا کہ اس رات اتفاقا لوکس دکان کے سامنے شور مچا رہا تھا کھلرک نے لوکس کو وہاں سے ہٹنے کا کہا جب اس نے بات نہیں مانی تو کھلرک نے سات بچ کر چون منٹ پر نائن ون ون ڈائل کر کے پولیس بلوالی تھی لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی لوکس وہاں سے فرار ہو گیا تھا گھومتے پھرتے لوکس ایس این ایس مارکٹ نامی دکان کے سامنے بیٹ گیا تھا تقریبا دو گھنٹے بعد رات کے دس بجے کے قریب وہ دکان میں داخل ہوا بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا تھا اس دکان کے کلرک نے بھی پولیس سے رابطہ کیا ایمبلنس بھیجی گئی ایمبلنس کے پیرامیڈکس نے کیلی کو بتایا کہ وہ مہینے میں کئی بار لوکس کو اسی حالت میں پاتے تھے انہیں اب تو اس کی ڈیٹ آف برٹ تک یاد ہو گئی دی کہ وہ ساری رات بستر سے جڑا ہوا تھا لوکس کے خون میں شراب کا لیول اتنا زیادہ تھا کہ آلکوہل پویزننگ کا خطرہ تھا اس سے ہر پندرہ منٹ چک کیا جا رہا تھا یہ ایویڈنس ہاتھ میں لیے کیلی گولک نے سارجن لنس فرٹ سے رابطہ کیا بڑی مسٹری تھی اس پہیلی کو سارجن لنس فرٹ نے ہی حل کیا وہ لوکس کی میڈیکل ریپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس سے ایمبلنس کے پیرامیڈکس کے نام نظر آئے پیرامیڈکس نے لوکس کو ایس ایس مارکٹ سے اٹھایا تھا ایک پیرامیڈک کا نام بہت انوکھا تھا سارجن لنس فرٹ نے سوچا یہ نام میں نے کہیں اور بھی دیکھا ہے سارجن لنس فرٹ نے رویش کمرہ کی فائل نکالی اتفاق سے دونوں پیرامیڈکس کی نام اس فائل میں بھی موجود تھے ایک ایمبلنس اور اس کے دو پیرامیڈکس پہلے لوکس انڈرسن کی مدد کو پہنچے تھے پھر تین گھنٹے بعد وہی ایمبلنس اور وہی پیرامیڈکس روی کے گھر گئے تھے اندازہ لگایا گیا کہ لوکس کا ڈی این اے پھلس اکسیمیڈر کے ذریعے روی تک پہنچا تھا پھلس اکسیمیڈر ایک ایسا میڈیکل آلہ جو خون میں آکسیجن کے لیول کو چیک کرتا ہے پھلس اکسیمیڈر پہلے لوکس کی انگلی میں لگایا گیا تھا پیرامیڈکس نے اس سے صاف کیے بغیر سینیٹائز کیے بغیر واپس ایمبلنس میں رکھ دیا تھا پھر تین گھنٹے بعد جب وہ روی کے گھر پہنچے تھے انہوں نے روی کی اوپر بھی وہی آلہ استعمال کر لیا تھا لوکس انڈرسن کو رہا کر دیا گیا روی شکمرہ کے اصل مجرموں کو عدالت کا سامنا کرنا پڑا پروسیکیوٹرز کا ماننا تھا کہ ڈی انجلو اس جرم کا ماسٹر مائن تھا یہ سب اس کا منصوبہ معلوم ہوا کہ ڈی انجلو نے اپنی بہن کٹرینہ سے روی کے گھر کا نقشہ بن والیا تھا کمرے کچن لیونگ روم کہاں ہیں تجوری پیسے اور زیورات کہاں رکھے جاتے ہیں اس نے سب لکھ کر دیا تھا کٹرینہ نے بتایا کہ ڈی انجلو اور ہاویر کے ساتھ ایک اور مرد تھا جو دکیتی میں ملوث تھا مارسلس ڈرمر نامی ایک اور گھنڈا مارسلس کے گھر سے رانی کا لوی ویٹون پرس اور ایک سونے کا کڑا برامد ہوا ڈی انجلو ہاویر اور مارسلس کو عمر قید کی سزا ملی کٹرینہ فریٹس کو سترہ سال قید کی سزا ملی سانٹا کلارا کاؤنٹی ڈسٹرک اٹرنی کیون سمیت نے رانی کا وکٹم امپیکٹ سٹیٹمنٹ پڑھا چار سال گزر گئے ہیں پر رات میں جب میں آنکھیں بند کرتی ہوں مجھے ڈاکو نظر آتے ہیں دراؤنے خواب ستاتے ہیں وہ رات صرف کا نصیب نہیں ہوا دوستوں یہ تھی رویش کمرا کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ